یا اللہ اللہ الرحمن الرحیم مصباح الدوجاہ یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وضو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آج یہ ہمارا آٹھویں لیکچر ہے تابعین اور وضو آیت وضو ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو اذا کمتم الالسلات اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب کھڑے ہو جو نماز کے لئے فاکسلو وجوخاکم وائدیاکم الال مرافق پس تم دھولو اپنے چیروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت وامساو بے راؤسیکم وارجولاکم الال کا بین اور تو مسا کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں کا ٹکھنوں تک سورہ مائدہ آیت کا نمبر ہے سکس تابعین آج ہم تابعین کے وہ سوپے بات کرتے ہیں تابعین یا تابع کسے کہتے ہیں تابع کی جمع ہے تابعین ایسے افراد جنہوں نے حالت ایمان میں صحابہ اکرام کی جارت کی ہو اور ان کا ایمان پر ہی انتقال ہوا ہو تابع کہلاتے ہیں اس لیکچر میں ہم تابعین کے عمل کا تذکرہ کریں گے اور اہل سنت کی علم رجال کی کتب سے ان کے سچے یعنی سکہ ہونے کی تفصیل بھی بیان کریں گے تاکہ ہر قسم کا ابحام دور ہو جائے معروف تابع حضرت اکرمہ رحمت اللہ وضع میں پاؤں کا مسا کرتے تھے اس وقت آپ کے سامنے اہل سنت کی بڑی معروف کتاب ہے تفسیر و تابعی جسے تحریر کیا ہے محمد بن جریر تابعی نے اس کی یہ آٹھویں جلد ہے اور پیچ ہے 196 اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ روایت ان اکرمہ تاکالہ حضرت اکرمہ سے مروی ہے انہوں نے کہا لَيْسَ عَلَرْ رِجْلَيْنِ غَسْلُنِ اِنَّمَا نَزَلَ فِيْهِمَلْ مَسْحُو وضع میں پاؤں کا دھونا ثابت نہیں ہے قرآن مجید میں دونوں پاؤں کا مسا نازل ہوا ہے ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں تفسیر ابن کسیر تفسیر القرآن المجید جو یہ تفسیر ابن کسیر کے نام سے معروف ہے اور تیسرا جز ہے اس کا آپ کے سامنے تیسری جلد اور پیچ ہے ففٹی تھری اس میں بھی ان الفاظ پر گوھر کریں حضرت ایوب نے ہم سے بیان کرتے ہوئے کہا رائے تو اکرمہ تا یمساہو اللہ رجلے میں نے حضرت اکرمہ کو دیکھا وضع میں پاؤں کا مسا کرتے تھے ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں المسنف اسے ابن ابی شیبہ نے تعلیف کیا ہے اور اس کی پہلی جلد ہے اتحارت اس میں یہ پیج ہے تھرٹی سکس ان الفاظ پر توجہ کریں ان اکرمہ تا کالا حضرت اکرمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا غسلتان ومسہتان وضع میں دو آزا کا دھونا ہے اور دو آزا کا مسا کرنا ہے یہ میں مختلف بکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات تو ایک ہی پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی مرضی کی بک انہوں نے چوز کر لی ہے تو زیادہ ریفرنس دینے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ واضح کر دیا جائے کہ اہل سنت کے بہت زیادہ فقہہ جو ہیں علماء جو ہیں انہوں نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں المسنف اور اسے تعلیف کیا ہے عبد الرزاق نے یہ دو کتابیں المسنف کے نام سے میں آپ کے سامنے رکھیں ایک تھی ابن ابی شہبہ جو تعلیف کی جس کا میں پہلے ریفرنس دے چکا ہوں اور یہ دوسری ہے المسنف عبد الرزاق حافظ عبد الرزاق نے اسے تعلیف کیا ہے اور اس کی پہلی جلد ہی ہے آپ کے سامنے اور پیچ ہے ٹو ہنڈرڈ سکسٹین اس میں ان الفاظ پر ذرا گوھر کریں عبد الرزاق ان مامر ان کتادتا ان جابر ابن یزید اور اکرمتا ان ابن عباس عبد الرحمن نے درش کیا مامر سے کتادا سے جابر بن یزید سے یا اکرمہ سے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کالا انہوں نے کہا افترز اللہ غسلتین ومسہتین اللہ نے وضوح میں دو عذاقہ دھونا اور دو عذاقہ مسہ کرنا فرض کیا ہے اگلے الفاظ اسی روایت کے اللہ ترہ انہو زاکرہ تیممہ کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے تیمم کا ذکر کیا فجعالا مکان الغسلتین مسہتین وطرقل مسہتین تو دونوں دھوئے جانے والے عذاق کی جگہ مسہ کرنے کا حکم دیا اور مسہ کرنے والے عذاق کو چھوڑ دیا ایک اور روایت آپ کے سامنے بلکل اس کے ساتھ ہی ہے وہ بھی میں چارہ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اکثر علمائے اہل سنت کہتے ہیں یا اہل سنت جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسہ کرنے والی روایات تو شاید کم ہیں ایسا نہیں ہے دھونے والی روایات کم تھی چونکہ یہ بعد میں شروع ہوا تھا تو کالا مامرن وکالا رجلن لی متر الورراک مامر نے کہا کہ ایک شخص نے متر ورراک کو کہا من کانا یکول المسفو علی الرجلین کالا فقہاؤ کسیر کونے جو پون پر مسہ کرنے کا کہتا ہے متر ورراک نے کہا فقہا کی اکثریت فقہا کی اکثریت اہل سنت کے فقہا کی اکثریت یہ فتوہ دیتی ہے کہ وضو کرتے وقت پون کا مسہ ہی کرنا چاہیے اسی کے آگے ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اکرمہ سے ہے عبدالرزاق ان ابن جریج کالا اخبرنی عمر بن دینار عبدالرزاق نے ذکر کیا ابن جریج سے اسے کہا کہ مجھے عمر بن دینار نے خبر دی انہو سامیہ اکرمہ تا یا کولو کالا بن عباس اس نے اکرمہ سے سنا وہ کہتا ہے کہ ابن عباس نے کہا الوضو مسہتان وغسلتان وضو میں دو اذاکات ہونا ہے اور دو اذاکات مسہ کرنا ہے ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تفسیر الخازن بڑی معروف اہل سنت کی تفسیر ہے اور اس کی یہ دوسری جلد ہے آپ کے سامنے اور پیچ ہے 227 اس کے یہ الفاظ ان اکرمہ تا کالا اکرمہ سے ہے کہ اس نے کہا لیسا فی رجلین انما نزلا فی حلمس ہو وضو میں پاؤں کے دھونے کا حکم نہیں ہے جبکہ دونوں پاؤں کا مسہ نازل ہوا ہے قرآن مجید میں ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں فتح البیان بڑی معروف کتاب ہے اور اس کی تیسری جلد ہے آپ کے سامنے وقانا اکرمہ تو یمسا ہو رجلے وقالا حضرت اکرمہ پاؤں کا مسہ کرتے تھے اور انہوں نے کہا لیسا فی رجلین غسلون انما نزلا فی حمل مس ہو وضو میں پاؤں کا دھونہ نہیں ہے بلکہ دونوں پاؤں کا مسہ نازل ہوا ہے ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں فتح القدیر اور اسے تحریر کیا ہے اللامہ شوکانی نے بڑی معروف کتاب ہے اور اس کا پیچ ہے 358 بڑی اکرمہ پاؤں کا مسہ کرتے تھے اور انہوں نے کہا لیسا فی رجلین غسلون انما نزلا فی حمل مس ہو وضو میں پاؤں کا دھونہ ثابت نہیں ہے بلکہ دونوں پاؤں کا مسہ نازل ہوا ہے تو میں یہ جو زیادہ بکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اگر چاہوں تو اور بھی کافی بکس آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں حضرت اکرمہ کے متعلق اور اکثر اہل سنت کے فقہ نے اپنی کتابوں میں ان روایات کو جگہ دی ہے ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں یہ تفسیر کرتبی کے نام سے معروف ہے تو اس کی ساتھویں جلد ہے آپ کے سامنے اور پیج ہے 343 وہی روایت انہوں نے بھی درج کی ہے حضرت اکرمہ پاؤں کا مسہ کرتے تھے اور انہوں نے کہا لے سفر رجلین غسلون انما نازلا فی حمل مس ہو وزو میں پاؤں کا دھونہ ثابت نہیں ہے بلکہ دونوں پاؤں کا مسہ نازل ہوا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اہل سنت کی علم رچال کی کتابوں میں اکرمہ جو معروف تابی ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے ان کی توسیق بیان کر دیں کہ یہ ایک سکہ شخصیت ہے توسیق اکرمہ ان کا انتقال 107 ہجری میں ہوا 107 ہجری میں حضرت ابن عباس کے غلام تھے حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت امام حسن بن علی سے روایات آخذ کرتے تھے اور آپ سے ابراہیم نخئی چابر بن زید شابی ابو اسحاق اور قطادہ نے روایات لی ہیں تحذیب تحذیب اصحاب سیاستہ میں بخاری مسلم مبودعود اور نسائی نے اپنی سحا میں ان کی مرویات کو درس کر کے ان کی عدالت فی الحدیث پر مہر ثبت کر دی ہے ابن حبان نے بھی ان کو فقہ اور عالم فقہ و قرآن کہا ہے تحذیب و تحذیب محمد بن نصر ماروزی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے علماء حدیث متفقہ طور پر اکرمہ کی مرویات کو حجت سمجھتے رہے ہیں ان میں سے خاص طور پر احمد بن حنبل ابن راہیو یحیی بن موہین اور ابو سور قابل ذکر ہیں یحیی بن موہین نے بھی اکرمہ کی عدالت و سکھات پر ابن عباس کی قربت اور ملازمت کی بنا پر مہر مہر تصدیق ثبت کی ہے سعید بن جبیر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کون عالم ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں اکرمہ حضرت شعبی سے مروی ہے کہ کتاب اللہ کوئی اکرمہ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا میں چاہتا ہوں کہ علم رجال کی کچھ کتاب سے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے ارز کر دوں اس وقت آپ کے سامنے ہے کتاب علم رجال کی بڑی معروف کتاب تحذیب تحذیب اس کو تعلیف کیا ہے ابن حجر اس کلانی نے اس کا پیچ ہے 263 آپ کے سامنے اکرمہ البربری ابو عبداللہ المدنی حضرت اکرمہ بربری ان کی کنیت ابو عبداللہ مدنی ہے مولا ابن عباس اسلح من البربر حضرت ابن عباس کے غلام ہیں ان کی اصل بربر قبیلے سے ہے پیج 270 پہ ان الفاظ پر ذرا توجہ کریں وقال ال اجلی مکیون تابیون سکھت اجلی کہتے ہیں کہ کرمہ مکی تابی اور سکھا ہیں اور لوگوں نے جو ان پر حروریہ فرقے سے متعلق ہونے کا الزام لگایا ہے وہ اس اتخام سے مبرہ ہیں وقال البخاری لے ساحد من اصحاب نا اللہ وہ ہوا یحت چو اکریمہ بخاری نے کہا کہ ہمارے اصحاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اکریمہ کی روایات کو حج تسلیم نہ کیا ہو مزید ان الفاظ کو بھی دیکھیں بخاری سکھ حضرت نسائی کہتے ہیں کہ یہ سکھ ہیں اکریمہ وقال ابنو ابی حاتم سال تو ابی ان اکریمہ تھا کیفہ ہوا کالا سکھ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والے سے پوچھا کہ اکریمہ کیسے ہیں تو انہوں نے کہا اکریمہ متمد اور قابل وسوق ایک اور کتاب آپ کے سامنے اس کے نام پر ذرا غور کر لیں ذرا مشکل سا نام ہے علامہ زہبی کی یہ کتاب ہے سیارو ایلام نبلائے اس کا پیج ستائیس ہزار تین آپ کے سامنے ہے ان میں ان الفاظ کو دیکھیں اکرمہ تل بربری اکرمہ تو العلامت اکرمہ علامہ ہیں الحافظ المفسر ابو عبداللہ الكرشی یہ اکرمہ کے بارے میں علامہ زہبی لکھ رہے ہیں اگلا پیج ستائیس ہزار چار فَانَّهُمْ وَقَانَا اِسْمَائِلُ اِسْمَائِلُ اِبْنُ اَبِي خَالِد سَمِتُ شَابِي یا قولو اِسْمَائِلُ اِسْمَائِلُ بِنْ اَبِي خَالِد نے کہا میں شابی سے سنا میں نے وہ کہتے تھے مَا بَقِعَ اَحَدٌ عَلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْ اِكْرِمَةِ حضرت اکرمہ سے زیادہ قرآن مجید کا عالم کوئی نہیں باقی رہا عالم کہتے ہیں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگلا پیچ اس پر ذرا توجہ کر لیں وَقَالَ قَتَادَتُ عَلَمُ النَّاسِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الْحَسَنُ قَتَادَا نے کہا تابعین میں سے حسن بسری حلال و حرام کی مسائل میں عالم ہیں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں وَعَلَمُهُم بِالْمَنَاسِ قَتَاؤن عَتَا جو تابعین ہیں مناسقِ حج کے مسائل میں عالم ہیں وَعَلَمُهُم بِالْتَفْسِيرِ اِقْرِمَا اور اکرمہ جو ہیں حضرت اکرمہ علم تفسیر میں عالم ہیں یعنی سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں خود اسمائی کر لیتے ہیں معروف تابع حضرت قطادہ کے مطابق حضرت اکرمہ کس فن میں عالم تھے علمِ حدیث حلال و حرام کے مسائل مناسقِ حج علمِ تفسیر جو آپ کی نظر میں جواب درست ہے اس پر آپ نے نشان لگانا ہے معروف تابع حضرت شعبی رحمت اللہ وزمِ پاؤں کا مسا کرتے تھے اس وقت آپ کے سامنے اہل سنت کی بڑی معروف کتاب تفسیر و تبری موجود ہے جسے لکھا ہے محمد بن جریر تبری نے اس کی آٹھویں جلد ہے آپ کے سامنے اور پیچ ہے 196 شعبی سے روایت ہے کہا جبرائیل وسوکِ مسا کے ساتھ نازل ہوا شعبی نے مزید کہا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ تیمم میں ان آزا پر مسا کیا جاتا ہے جنہیں وضو میں دھویا جاتا ہے اور مسا والے آزا کو چھوڑ دیا گیا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے شعبی سے ارز کر رہا ہوں انشابی کالا شعبی سے روایت ہے انہوں نے کہا امیرہ بتیمم فی ما امیرہ بے ہی بلغسل تیمم میں ان آزا کے مسا کا حکم دیا گیا وضو میں جن آزا کے دھونے کا حکم دیا گیا تھا ایک اور روایت انشابی انہو کالا انہما ہوا المس علی الرجلین شعبی سے روایت ہے انہوں نے کہا وضو میں صرف پاؤں پر مسا ہی ہے اللہ 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 ترہ اس پہ اس پہ ان الفاظ پر ذرا گوھر کریں کالا ارز ارز کر رہا ہوں والمسنف ابن ابی شعبہ اس کی کیا تم نہیں دیکھتے ہو وضو میں جن آزا کا دونہ تھا ان آزا کے تیمم کا حکم دیا گیا تیمم میں اور جن آزا کا مسا تھا انہیں چھوڑ دیا گیا پس وہاں تیمم کا حکم نہیں دیا گیا شعبی سے روایت ہے انہوں نے کہا جبریل پومپر مسا کے ساتھ نازل ہوئے ہیں ایک اور کتاب بڑی معروف کتاب آپ کے سامنے المسنف اور اسے عبدالرزاق نے تعلیف کیا ہے اور اس کی المچلد الاول پہلی جلد ہے آپ کے سامنے اور پیج ہے ٹو انڈر سیونٹین کتاب تحارت ان الفاظ پر توجہ کریں انی شابی کالا حضرت شابی سے روایت ہے انہوں نے کہا امہ جبریل علیہ السلام فقد نزل بالمسح علال قدم حضرت جبریل پون پر مسح کے ساتھ نازل ہوئے ہیں ایک اور کتاب آپ کے سامنے تفسیر الخازن حیل سنت کی بڑی معروف تفسیر آئیے اس کی دوسری جلد آپ کے سامنے اور پیج ہے ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی سیون اس میں یہ الفاظ گوھر کریں ذرا شابی سے روایت ہے انہوں نے کہا وضو میں صرف پون پر مسح ہی ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو وضو میں جن آزا کا دونہ ہے ان آزا پر تیمم کا حکم دیا گیا وما کان آلی المس اخ ملا اور جن آزا کا مسح تھا انہیں چھوڑ دیا گیا ایک اور کتاب آپ کے سامنے اس میں بھی ان الفاظ پر توجہ کریں میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ ایک روایت نکل کرنے سے مسئلہ تو حل ہو گیا تھا لیکن چونکہ ہمارے سامنے ریسرچ کے سٹوڈینٹس ہیں جنہوں نے دیکھنا ہے اور جنہوں نے جگہ جگہ جواب دینے ہیں ان باتوں کے ان کے لیے ہمیں ضرورت پڑی کہ ہم میکسیمم ریفرنس اتنے ہی ٹائم میں دے پائیں ورنہ ریفرنس تو کافی زیادہ تھے جو ہم آپ کے خدمت میں رکھ سکتے تھے یہ تفسیر کرتب ہی ہے اس میں بھی ان الفاظ پر گور کریں یہ ساتھویں جلد ہے اور پیچ ہے 343 وقالہ آمیر شابی نازل جبریل و بالمس آمیر شابی نے کہا جبریل وصوم مسا کے ساتھ نازل ہوئے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے اوت امم میں ان آزا پر مسا کیا جاتا ہے جنہیں وضو میں دھویا جاتا ہے ویل گیا ما کان مسان اور مسا وال آزا کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک اور کتاب آپ کے سامنے تفسیر البغوی اس کی تیسری جلد ہے اور پیچ ہے 22 ان الفاظ پر اس میں بھی توجہ کریں وہی روایت علامہ بغوی نے بھی تحریر کی اپنی کتاب میں حضرت شعبی نے کہا جبریل مسا کے ساتھ نازل ہوئے ہیں اور مزید کہا اللہ ترہ تیمم یمسا مکان کیا تم نہیں دیکھتے ہو تیمم میں ان عذا پر مسا کیا جاتا ہے جنہ وضوح میں دھویا جاتا ہے اور مسا والے عذا کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک اور کتاب آپ کے سامنے در المنصور فی تفسیر بالمعصور جسے علامہ جلال الدین سیوتی نے تحریر کیا ہے اور اس کی پانچ وی جلد ہے آپ کے سامنے ان الفاظ پر توجہ کریں وہی روایت انہوں نے بھی درج کی وہی الفاظ شابی سے روایت ہے کہا جبریل پاؤں پر مسا کے ساتھ نازل ہوئے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ تیمم میں ان ازا پر مسا کیا جاتا ہے جنہ وزو میں دھویا جاتا ہے اور مسا والے ازا کو چھوڑ دیا جاتا ہے توسیق شابی متوفہ ایک سو چار ہجری حضرت شابی معروف تابی ہیں حافظ حدیث اور قانون دان تھے ابو نیفہ کے استاد اور شیخ تھے حضور کے پانچ سو صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکے تھے احمد احمد حنبل اور اجلی نے شابی کی مرسل روایات کو صحیح کا مرتبہ دیا ہے ابن سیرین نے کہا ہے کہ ابن اینیہ کہتے ہیں علماء صرف تین ہوئے ہیں اجلی 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 کو کون 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 سا درست ہے اب ہم بات کرتے ہیں معروف تابی حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ حصو میں پاؤں کا مسا کرتے تھے اس وقت آپ کے سامنے بڑی معروف کتاب تفسیر تبری ہے جسے ابن جریر تبری نے تحریر کیا ہے اس کی آٹھ می جلد ہے آپ کے سامنے اور پیچ ہے ون نائنٹی سیون اس میں ان الفاظ پر توجہ کریں ان قطادہ قولہ یا ایوہ اللزین آمنو ازا کم تم الیس صلاة فکسلو وچوخ وائدی اکم الیل مرافق وام صحو بیراوس اکم وارج لکم الیل قابین افترز اللہ غسلت ومسلت حضرت قطادہ اس آیت یا یوہ اللزین آمنو کی تفسیر کے حوالے سے یہ مروی ہے اللہ نے وضو میں دو آزا کا دھونا اور دو آزا کا مسا کرنا فرض قرار دیا ہے قطادہ بھی اس بات کے قائل تھے دو آزا کا مسا ہے دو آزا کا دھونا ہے ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں المصنف جسے تحریر کیا ہے عبد الرزاق نے اور اس کا پیچ ہے ٹو ہنڈرڈ سکسٹین آپ کے سامنے اس میں بھی ان الفاظ کو دیکھیں عبد الرزاق ان مامر ان قطادہ یہ پہلے ہم ارز کر چکے ہیں دیکھیں ان میں قطادہ بھی موجود ہیں ان جابر ابن یزید دو ازاق اللہ نے دھونا فرض قرار دیا اور دو ازاق اللہ نے مسا کرنا فرض قرار دیا قطادہ بھی اس میں یہی فرماتے ہیں ان سے بھی یہی مروی ہے ایک اور کتاب آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں فتح البیان فی مقاصد القرآن بڑی معروف تفسیر ہے تیسری جلد آپ کے سامنے اور پیج ہے تری انڈر تھرٹین اس میں بھی ان الفاظ پر غور کریں حضرت قطادہ نے کہا اللہ نے دو ازاق دو ازاق مسا کرنا فرض کیا ہے فرض ہے سنت نہیں ہے قطادہ کے نزلی فرض ہے ایک اور کتاب آپ کے سامنے فتح القدیر اسے اللہ شوکانی نے تعلیف کیا ہے بڑی معروف تفسیر ہے یہ اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں ان قطادت افترز اللہ غسل تین و مس تین دو ازاقہ دو نا فرض دو ازاقہ مس کرنا فرض ایک اور کتاب ال چام اول احکام القرآن تفسیر کرتبی آپ کے سامنے ساتھویں جلد ہے اس میں بھی یہ الفاظ دو ازاقہ دھونا فرض دو ازاقہ مس کرنا فرض میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اہل سنت کے اکثر علماء قدیم علماء ان روایات کو ضرور درج کیا کرتے تھے یہ معروف روایات تھیں سرف نظر نہیں کرتے تھے آج کی طرح یہ حال نہیں تھا رائے بنا لی جاتی ہے اس کے مطابق چیزیں یہ لوگ تلاش کرتے ہیں اس سے پہلے ایسا تھا کہ جو بھی روایات صحابہ سے تابین سے تبا تابین سے محدیث سین تک پہنچتے تھی ان کو اپنی کتابوں میں کم از کم درج ضرور کر دیا کرتے تھی توسیق قطادہ ان کے متعلق تذکرہ تلحفاظ قیامد بن حنبل نے فرمایا قطادہ تفسیر میں سب ہم اثروں سے زیادہ ماہر تھے صفیان سوری کہتے ہیں کہ اس دنیا میں قطادہ جیسا اور کون ہو سکتا ہے مامر کہتے ہیں کہ میں نے زوری سے پوچھا کہ آپ کے نستی کم حول زیادہ عالم ہے یا قطادہ تو آپ نے فرمایا قطادہ زہبی کہتے ہیں کہ قطادہ نہ صرف حدیث کے حافظ و عالم تھے بلکہ لغت تاریخ اور نصب میں بھی سب سے بھرتر قطادہ ہی ہیں قطادہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کچھ نہ سنا ہو چنانچہ عرصہ بیس سال سے میں نے کبھی اپنی رائے سے فتوہ نہیں دیا خود اسمائی کر لیتے ہیں حضرت قطادہ کے مطابق وضو میں دو ازا کے دھونے اور دو ازا کے مسا کرنے کا کیا حکم ہے مباہ ہے سنت ہے سنت موقدہ ہے فرس ہے چار آپشن جو درست آپ سمجھتے ہیں اس پر اپنے نشان لگانا ہے معروف تابی حضرت رحمت اللہ علیہ وضو میں پون کا مسا کرتے تھے اس وقت آپ کے سامنے تفسیر القرآن العظیم یہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے معروف ہے اس کی تیسری جلد آپ کے سامنے ہے اور پیج اے 53 یہ کہتے ہیں کہ میں القمہ بھی ماشود ہیں وہ بھی اس کے راوی ہیں ایک اور کتاب آپ کی خدمت میں تفسیر و تبری اس کی آٹھ میں جلد ہے اس میں ان آٹھ جلد ہے اور اس میں ان الفاظ پر گور کرے حضرت مجاہد آر چلاکم کے لام کو زیر سے پڑھا کرتے تھے آپ جانتے ہیں یہ بزات خود مسائق قدمین کی دلیل ہے توسیق مجاہد مجاہد جبیر متوفہ 103 ہجری تذکرہ تلیل حفاظ میں ہے کہ آپ سائب بن ابی سائب کے مولا تھے یعنی ان کے غلام تھے ساتھ ابو حریرہ ابن عمر ابن عباس ام حانی آئیشہ اور ابن عباس جیسے بزرگ واروں سے روایت کرتے ہیں ابن عباس سے کافی عرصہ تلمش کیا اور قرآن بھی ابن عباس سے ہی پڑھا حضرت مجاہد نے اسکلانی لکھتے ہیں زہبی نے فرمایا تمام امت اسلامی مجاہد کی امامت پارجمہ کر چکی ہے ابن تیمیہ اپنے اردو کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب تفسیر نہ قرآن میں ملے نہ حدیث میں ملے نہ اکوال صحابہ میں تو ایسی حالت میں بہت سے آئمہ اکوال تابین کی طرف رجوع کرتے تھے مثلا مجاہد جبیر کی طرف رجوع کرتے تھے جو علم تفسیر میں خدا کی ایک نشانی تھے محمد بن اسحاق نے اپنی اسناس سے روایت کیا ہے کہ مجاہد کہتے ہیں میں نے مسفق قرآنی شروع سے آ کر تین مرتبہ عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کیا ہر آیت پر نے ٹھہراتا اور تفسیر پوچھتا تھا تبری اور ترمزی نے اپنی اسناس سے مجاہد کا یہ کول نکل کیا کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس کی تفسیر میں میں نے کچھ نہ کچھ نہ سنا ہو ابن جریر نے ابو ملیقہ سے روایت کی ہے کہ میں نے مجاہد کو دیکھا کہ آپ نے کاغذ لیے اور ابن عباس کے پاس پہنچے اور تفسیر کے بارے میں سوال کرنا شروع کیا ابن عباس فرماتے ہیں لکھتے جاؤ اس طرح مجاہد نے پوری تفسیر پوچھ لی اور اسی طرح صفیان سوری کہا کرتے تھے کہ جب مجاہد سے تفسیر ملے تو روک کر مسئلہ دریافت فرمایا یہ مجاہد کہہ رہے ہیں ابن موین ابو زرعہ ابن سعد اور عجلی نے آپ کو عالم فقی کسیر الحدیث اور سکہ کہہ کر یاد کیا ہے معروف تابی حضرت آحمش رحمت اللہ یہ بھی وضوع میں پون کا مسا کرتے تھے اس وقت آپ کے سامنے بڑی معروف کتاب تفسیر و تبری ہے علامہ چریر تبری نے اس کو تحریف کیا ہے اس کی آٹھویں جلد ہے آپ کے سامنے اور ان الفاظ پر ذرا گوھر کریں ان الامش ان یا ابن وساب ان الکمت ان نا حو کر و ارج لکم مخفوصت اللہ حضرت آمش سے حضرت یایہ بن وساب سے حضرت الکمہ سے مروی ہے کہ وہ ارج لکم کے لام کو زیر سے پڑا کرتے تھے آپ جانتے ہیں زیر سے پڑا جانا بزات خود مسائق قدمین کی دلیل ہے توسیق آمش آپ کا انتقال ایک سو ورٹالیس ہجری میں ہوا اس میں گرامی ابو محمد سلیمان بن مہران اسیدی تھا حافظ سکہ اور شیخ الاسلام کہلاتے تھے انس بن مالک شگر تھے اور تیرہ سو احادیث کے راوی ہیں سہی ہین میں ان کی مرویات موجود ہیں مکول شبلی امام ابو نفا کے اسادسہ میں سے تھے ابن ابان اور اچلی نے آپ کو سکہ اور محدث کہا ہے یا یا کتان نے آپ کو علامت الاسلام کہا ہے ابن اینیہ کے نزدیک آمش کاری قرآن حافظ حدیث اور فرائض کے سب سے بڑے عالم تھے معروف تابی حضرت زہاق رحمت اللہ علیہ مصو میں پون کا مسا کرتے تھے تفسیر تبری ہے آپ کے سامنے علام جریر تبری نے اس کو تحریر کیا ان کے اس ان الفاظ پر بھی توجہ کر لیں حضرت زہاق سے مروی ہے کہ وہ عرچ لکم کو کسرہ سے پڑھتے تھے یعنی زیر سے پڑھتے تھے یہ بزات خود مسائق قدم ان کی دلیل ہے توسیق زہاق آپ کا انتقال دوسوس سولہ ہجری میں ہوا اس میں گرامی ابو آسم ابن مخلط تھا ایک ہزار حدیث کے حافظ تھے ابن موین عجلی اور ابن سعد نے آپ کو سکھا کہا ہے ابو حاتم نے آپ کو صدوق کہا ہے خلیلی کہتے ہیں کہ ان کے زہد علم دیانت اور تقوی پر لوگوں کو اتفاق ہو چکا ہے حسن بسری ابن کسیر کاری حمزہ کاری ابو عمر اور ابو بکر بن عبدالرحمان بن حارس جیسی مقتدر شخصیتوں نے کے متعلق جساس نے احکام القرآن میں اور خازن نے اپنی تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ یہ ارج علا کم کے لام کو زیر سے پڑھا کرتے تھے اور اس کی تعویل میں مسا کرتے تھے ایک بہت اہم چیز جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت جبریل علیہ وآلہ 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 سیوتی نے بیست نبوی پر ایک مفصل حدیث سنن بہکی اور ابو نئی درش فرمائی ہے عربہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ جبریل امین حضور پر نازل ہوئے تو موجزانہ طور پر ایک چشمہ نمودار ہوا جبریل امین نے چشمے پر وضو کیا پہلے اپنے چیرے اور بازوں کو دویا پھر سار اور پونک کا مسار ٹخنوں تک کیا پھر آہ حضرت نے بھی اسی طرح وضو کیا الخصائص القبرہ سیوتی نے یہ کتاب لکھی ہے یہ کتاب آپ کے سامنے الخصائص القبرہ میں چاہتا ہوں اس میں اصل الفاظ بھی آپ کو شو کر دوں جسے تعلیف کیا ہے الحافظ جلال الدین عبد الرحمن عبی بکر سیوتی اور اس کی پہلی جلت ہے آپ کے سامنے جبریل نے وضو کیا جب چشمہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کو دیکھ رہے تھے پھر جبریل نے اپنے چیرے اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دویا وماسہ اور مسہ کیا مسہ برراسے ہی ورچ لیہ الالکابین اپنے سر اور پونک کا ٹکھنوں تک مسہ کیا جبریل نے ففعل محمد کمار آج برائی لیفعلو پس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جس طرح جبریل کو وضو کرتے ہوئے دیکھا علی بن برحان الدین شافی نے بھی انسان الایون کتاب کا نام ہے اس کتاب میں یہی روایت درج کی ہے اس وقت آپ کے سامنے کتاب ہے انسان الایون یہ معروف ہے سیرت حلبیہ کے نام سے بھی اس کی پہلی جلد ہے آپ کے سامنے ان الفاظ پر توجہ کر لیں فَاِنَّا حَدِيثَ جِبْرَيْلِ لَيْسَ فِيهِ اللَّا مَسْحَهُمَا اَيْ وَحُوَا حدیثِ جِبْرِيْلِ میں دونوں پاؤں کا مساہی ہے اَنَّا جِبْرِيْلَ اَوْفَلُ مَا جَعَ النَّبِيَ بِالْوَحِي تَوَزَعَ کہ جب پہلی مرتبہ جبریل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لے کر آئے جبریل نے وضو کیا فَغَسَلَا وَچْحَهُ وَيَدَيْهِ الْمِرْفَقِ پھر جبریل نے اپنے چیرے اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دویا وَمَسَحَا رَاسَهُ وَرِجْ لَيْهِ الْاَلْقَابِ اور پھر اپنے سر اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک مسا کیا اگلے الفاظ ہیں فَفَعَلَ النَّبِيُ كَمَا يَرَا جِبْرِيْلَ بِفَلِهِ پس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا جیسے جبریل کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ابو مالک اشری صحابی رسولیں رضی اللہ تعالی عنہ آخر میں ابو مالک المعصوم بے حارس صحابی رسول کی ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے دعوت فکر ہم آپ کو دیتے ہیں احمد بن حنبل نے اپنی سنت سے ابو مالک کا فرمان اپنی قوم کے نام یوں درج کیا ہے توجہ رکھ رہے ہیں الفاظ پر اے لوگو آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی طرح نماز پڑھاؤں جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پوچھا کوئی غیر تو تم میں نہیں ان لوگوں نے جواب دیا صرف ہمارا ایک بھانجہ ہے اس پر ابو مالک نے کہا صحابی رسولیں کہ بہن کی اولاد بھی اپنی قوم ہی سمجھی جاتی ہے چنانچہ ابو مالک نے پانی کا ایک لگن منگوایا تاکہ وضوح کریں پہلے آپ نے کلی کی پھر ناک میں پانی ڈالا پھر تین مرتبہ چیرے اور بازوں کو دویا اور سر اور پاؤں کے اوپر کے حصے کا مسا کیا روایت کا نفسیاتی تیزیہ اگر کر لیا جائے تو اس سے پہلے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابو مالک کو اپنے وقت کے ظالم حکام سے خوف تھا اس لیے وہ صرف اپنی قوم کو صحیح وضوح اور صحیح نماز کی تعلیم دے کر بریوزمہ ہونا چاہتے تھے قرائن بتلاتے ہیں کہ یہ حجاج کا دور تھا حجاج بن یوسف کا کیونکہ وہ اپنے وقت کا جابر ترین امیر تھا انس بن مالک نے تو اس کی علل اعلان تردید فرما دی تھی جب اس نے آہواز میں خطبہ دیا اور پہنچ دھونے کا ذکر کیا یہ گفتگو ہم پچھلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکے ہیں حرف آخر اس لیکچر کے آخر میں چند باتیں آپ سے ہم ارز کرنا چاہتے ہیں ہمارے ان دلائل کی روشنی میں مسئلہ وضو ایک قدمین کی پوری توضیح ہو جاتی ہے کہ اب اگر قرآن کے آیت میں اتنی احادیث اتنے آقاوال مل جائیں اور عمل اہل بیت رسول بھی مسئل قدمین ہی ہو تو پھر مسئل کرنے میں کسی مسلمان کو کیا اتراز ہو سکتا ہے انہیں دلائل سے گھبرا کر اکثر علمائی اہل سنت نے مسئلہ قدمین کا فتوہ دیا ہے کہ وضو میں مکلف پاؤں کے دھونے اور مسئلہ قدمین میں مقتار ہے مکلف کیسے کہتے ہیں ہر وہ بالک مرد یا عورت جس پر شریع احکام کی پابندی کرنا لازم ہوتا ہے جیسے بچے پر نہیں ہوتا ایک عیج ہوتی ہے اس عیج کے بعد نو سال پندرہ سال تو اس کے بعد انسان مکلف ہوتا ہے احکام شریع کی اسے پابندی کرنا ہوتی ہے تو کچھ علمائی اہل سنت نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے چاہے دھولیں چاہے مسا کرلیں یعنی پون دھولیں تب بھی جائز ہے اور اگر مسا کرے تب بھی درست ہے پھر لکھتے ہیں کہ ابن عباس تو مسا کرنے کو فرض سمجھتے ہیں شوکانی نے لکھا ہے کہ امامیہ مسا رچلین کے وچوب کے قائل ہیں یعنی شیعہ جو ہیں وہ مسا کو واجب سمجھتے ہیں مگر محمد بن جریر تبری جبائی اور حسن بسر کے مکلف غسل و مسا قدمین میں مختار ہے نافی ابن عامر حیفظ قسائی یاکوب کی قرات و ارچولے کوم بے قسر اللہ علماء اہل سنت کے نزدیک دونوں کے راتیں درست ہیں اسے آپ ارچولا کم پڑھ لیں یا ارچولے کم پڑھ لیں ان میں سے کسی قرات کی حسیت بھی یہ نہیں ہے کہ بعد میں کسی وقت بیٹھ کر ناویوں نے اپنے اپنے فہم اور منشاہ کے مطابق الفاظ قرآنی پر خود اعراب لگا دیے ہوں بلکہ یہ دونوں کے راتیں متواتر طریقے سے منقول ہوئی ہیں ان وجوہات کی بنا پر شوکانی اور شہرانی کے بقول احمد بن حنبل عوضائی سوری ابن جرید جبائی اور حسن بسری جیسے فوقع نے دونوں طرف کا فتوہ دے دیا ہے مولانا مادودی لکھتے ہیں رسائل و مسائل حصہ صوبہ میں اس آیت میں لفظ ارجلہ کم کی دونوں کے راتیں متواتر ہیں یعنی ارجلہ کم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ارجلہ کم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لہٰذا متواتر لفظ پر ذرا غور کیجئے یعنی بعد میں یہ کراتیں نہیں بنی شروع سے ہی یہ ایک اختلاف چلا آرہا ہے لیکن تمام شیعہ علماء وضو میں پاؤں کے مسا کرنے پر متفق ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام قرآن کے حکم کے مطابق پاؤں کے مسا کے وجوب کے قائل ہیں ان کے فرامین ہیں کہ اگر پاؤں دھوئے جائیں تو وضو باطل ہو جاتا ہے شیعہ کے نزدیک اگر پاؤں کو دھویا جائے تو وضو باطل ہے ہمارے خیال میں ایک عام اور سیدھا سادہ مسلمان جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے اور دن میں پانچ تفاہ اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے سرب سجود ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہو جائے لیکن وہ ان سرفی و نحوی پچیدگیوں کو نہیں جانتا اور نہ ہی قرآن اور حدیث کے دقیق مسائل کو سمجھتا ہے وہ تو صرف اتنا جانتا ہے کہ اسے بڑے سادہ الفاظ میں بتا دیا جائے کہ تم یہ کرو اور یہ نہ کرو ہماری رائے میں ایسا شخص دو کاموں میں سے ایک کام کر سکتا ہے ہمیں اس بات سے کوئی غرص نہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سننی بلکہ غرص اس بات سے ہے کہ وہ عبادت کرے اس کی عبادت درست ہو کہ وہ جو عبادت کرے اس کی عبادت درست ہو وسوسوں اور تضبزب سے پاک ہو پہلا اگر وہ وضو میں پاؤں کو دوتا ہے تو کچھ علماء اہل سنت کے نزدیک تو اس کا عمل درست ہے لیکن علماء اہل سنت کی ہی ایک بڑی تعداد وضو میں پاؤں کے مسا کرنے کی قائل ہے جن میں صحابہ اکرام تابعین تبا تابعین بھی شامل ہیں پھر ہمارے ذہن میں صحابہ رسول کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جس کو رسول اللہ نے حکم دیا تم نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ آپ کا وضو درست نہیں ہے اور اگر وضو ہی صحیح نہیں تو پھر نماز بھی باطل ہے گویا ایسا شخص جو پاؤں کے دھونے کا قائل ہے وہ عبادت تو کرے گا لیکن ہمیشہ تضبزب اور وسوسوں میں رہے گا آیا کہ اس کی عبادت قبول ہے کہ قبول نہیں ہے دوسرا آپشن کیا ہے اس کے سامنے اگر کوئی شخص پاؤں کا مسا کرتا ہے خواہ وہ شیعہ ہے یا سنی تو اس کا عمل صحابہ کرام اور تابین کی اکثریت کے عمل جیسا ہے جید علماء ایل سنت کی ایک بڑی تعداد کف وطاوہ اور ان کا عمل بھی پاؤں کا مسا کرنا ہی رہا ہے لیکن سب سے بڑھ کر ایمائل بیت جو وارثان قرآن ہیں وہ بھی پاؤں کے مسا کے وچوب کا حکم دیتے ہیں ایسے شخص کا تضبزب اور وصف سا ختم ہو جائے گا اور اس کی عبادت قابل قبول ہوگی سرور کونائن کے ان الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اینی تارکن فکم السکلین کتاب اللہ ہوایت رہتی احل بیتی ما ان تمس سکتم بہما لنت زل بادی میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت ہیں اگر آپ نے ان دونوں کا دامن تھامے رکھا تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے ترم سی خود اسمائی کرتے ہیں صحابہ اور تابین کی ایک بڑی تعداد آیت وزو میں ارچلا کم کے لام کو زیر سے پڑھتی تھی زیر سے پڑھنا کس بات کی دلیل ہے چار اپشن آپ کو دے رہے ہیں سر کا مسہ گردن کا مسہ پاؤں کا دھونا پاؤں کا مسہ کرنا درست چو اپشن آپ کے نشطی کے اس پر آپ نشان لگائیں اس کے ساتھ ہی ہم اجازے چاہتے ہیں وَمَا أَلَيْنَا إِلَّل بلاغ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حمد للہ حمد للہ حمد للہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ